بسم اللہ الرحمن الرحیم نَحْدَهُ وَنَصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اما بار یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے ساتھی قیدی نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں شاہ کا پیالہ ہے اور وہ اس میں انگوروں کی تین بیلوں کو نچوڑ رہا ہے اور وہ پیالہ شاہ کے ہاتھ میں دے دیا ہے یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ تین شاہیں تین دن ہیں سو اب سے تین دن کے اندر تیرا شاہ تجھے سرفراز فرمائے گا تو تو واپس اپنے عہدے پہ بحال ہو جائے گا اور شاہ کا ساکھی بنے گا اور اس کو شراب کا پیالہ پلائے گا لیکن جب تو شاہ لو جائے تو مجھے یاد کرنا اور مجھ پر مہربانی کرنا اور شاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ مجھے اس گھر سے چھڑکارہ دیا جائے کیونکہ یہ لوگ مجھے غریبوں کے ملک سے چھڑا کے لائے ہیں اور یہاں بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے سبب میں کیا دھرنا میں ڈالا جاؤں جب داروگا نے دیکھا کہ تعبیر اچھی نکلی ہے تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے میرے سر پر سفیز روٹیوں کی تین ٹوکریاں ہیں اوپر کی ٹوکریاں میں ہر قسم کا پکا ہوا کھانا شاہ مصر کے لئے ہے اور فرندے میرے سر سے کھا رہے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ تین ٹوکریاں تین دن ہیں سب سے تین دن کے اندر شاہ تیرا سر تن سے جدا کروائے گا اور تجھے درق سے ٹموا دے گا اور پرندے تیرے سر سے نوچ نوچ کے کھائیں گے تیسرے دن جو کہ شاہ کی سالگیرہ کا دن تھا ایسا ہی ہوا اس نے تمام نوکروں کی زیافت کی اور سردار ساکھی کو اس کے عوضے پر محال کیا اور داروگا کو سر تن سے جدا کروا دیا اور ترق پر ٹموا دیا سو حضرت یوسف علیہ السلام کی بتاہی تابیر ہو بہو درست ثابت ہوئی شاہ مصر کا حاب ایک چکہ قرآن مجید میں شاہ مصر کے حاب کا ذکر کیا گیا ہے اس حاب کی تابیر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی یہ حاب اس لئے بھی قابل غور ہے اس میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کی نشاندہ ہی کی گئی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی تابیر کے مطابق ہو بہو اور حرف بہ حرف پوری ہو کے رہے اور اس کے ساتھ ہی علم حاب کا یہ پہلو بھی نمائی طور پر سامنے آ جاتا ہے کہ اگر صاحب حاب چاہے تو آئندہ پیش آنے والے واقعات کا تدارو کر کے اس سے محفوظ بھی رہا جا سکتا ہے یعنی خواب کی صحت کے ساتھ اس نے تدبیر سے اس کی عملی طور پر نفی بھی کی جا سکتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی تابیر کے مطابق شاہ مصر نے ہاں میں دیکھ لیا ہے کہ اس ملک میں ان قریب تباہی آئے گی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ ساتھ مصر کو اس تباہی اور بچاؤں کی تدبیریں بھی بتا دی تھی جس پر عمل کر رہا ہو کر وہ اس تباہی سے پوری طرح سے محفوظ رہا اس واقعہ کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم کھیتی کرو گے سات برس جم کر سو جو تم کٹو اسے چھوڑ دو مگر اس کے علاوہ جو تم کھاؤ پیو اس کے بعد سات برس سختی کے آئیں گے تو تم اس کھیتی کو روک لو اور ان سختی کے سالوں میں استعمال کرو شاہ مصر نے اپنے ہاں کو اس طرح بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک دریا کے کنارے کھڑا ہوں اور اس دریا میں سے سات موٹی گائے نکلیں اور چرنے لگیں اس کے بعد ساتھ بچ شکل اور دبلی گائے نکلیں اور وہ سارے مصر ملک میں ایسی بچ صورت گائے کبھی نہیں دیکھی وہ دبلی گائے ان ساتھ موٹی گائے کو کھا گئی اور ان کو کھا چکنے کے بعد بھی وہ ویسی کی ویسی دبلی اور بچ شکل رہی اس کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ڈنڈی ہے اس میں ساتھ بریری والے ہیں اچھی والے اور ساتھ سوکی والے ہیں اور وہ ساتھ سوکی والے ساتھ اچھی والا کو نکل گئی اور میں نے ان جادوگروں سے اپنا خواب بیان کیا مگر یہ اس کی تعبیر بتانے سے تاثر رہے تب یوسف علیہ السلام نے فیرون کو کہا کہ آپ کے ہاں ایک ہی ہے یعنی کہ خدا جو کچھ کرنے کو ہے اس نے اس کو فیرون پر ظاہر کیا ہے وہ ساتھ اچھی اچھی گائیں وہ ساتھ برس ہیں اور وہ ساتھ سوکی والے وہ ساتھ برس ہیں جب کہت پڑے گا وہ ساتھ بچ شکل اور دبلی گائیں ساتھ موڈی گائیں پر نگل گئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ سال خوب ارزانی ہوگی اور خوب فصلیں پیدا ہوگی اور ساتھ سال خوب کہت پڑے گا اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جن سالوں میں خوب ارزانی ہو کچھ فصلیں جو کھا لیں باقی سب بچا کے رکھ لیں تاکہ اگلے ساتھ سال جب کہت پڑے تو ان کو استعمال کر کے تباہی اور بربادی سے بچا جا سکے فرون نے جو خان دو روحہ دیکھا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ بات جو خدا کی طرف سے مقدر ہو چکی ہے اور خدا اس کو جلد پورا کرے گا وہ فرون کے اوپر ظاہر کر دی گئی ہے اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اس تعبیر کی توڑ بھی بتلا دیا اور فرون کو مشرہ دیا کہ ایک صاحب فہم و فراست آدمی کو تلاش کر لے اور اس کو ملک مصر پر مختار بنا دے اور فرون یہ کرے تاکہ اس آدمی کو اختیار ہو کہ وہ ملک مصر میں ناظروں کو مقرر کرے اور ارزانی کے ساتھ سالوں میں سارے ملک میں مصر کی پیداوار جمع کریں اور شہر شہر میں جو گلہ فرون کے اختیار میں ہو خورج کے لئے فراہم کر کے باقی گلہ کی حفاظت کرے گلہ ملک کے لئے زخیرہ ہوگا تاکہ کال کی وجہ سے ملک بدبات نہ ہو جائے حسن اللہ نعم الوکیر نعم الوکیر میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ملک بدبات نہ ہوں دقائیں